بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صحیح معینوں میں اب پاکستان میں ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے ڈالر کا کہ یا تو ڈالر کا ریٹ جو کلیم کیا جا رہا ہے ملک بوستان اور دوسروں کی جانب سے جی دو سو پچاس کا ہوگا دو سو چالیس کا ہوگا یا تو یہ ہوگا یا کچھ عرصے کے بعد آپ اس کو تین سو سوا تین سو بر دیکھیں گے اب یہ ہونے کیا جا رہا ہے کیسے پتا چلے گا دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے ہمیں دے دی ہیں پیسے اور آئی ایم ایف نے ہمیں اس وقت تقریباً ایک اشاریہ دو ارب ڈالرز دیے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمیں سعودی ارب سے دو ارب ڈالر ملے ہیں ہمیں یو اے ای سے بھی ارب ڈالر کا پیکج ملا ہے اب اس ساری صورتحال کے اندر ہمارے جو فوریکٹ ریزروز ہیں وہ اچانک بڑے ہیں اور مارکٹ کے اندر جو ڈالر کا ریٹ ہے اس کو ضرب لگی ہے یعنی بریک لگی ہے اور تقریباً دو اشاریہ اٹھتیس روپے ریٹ گرہ ہے اب اس وقت تقریباً دو سو پچتہ سے دو سو چھتہ روپے انٹر بینک کا ریٹ ہے اوپر مارکٹ میں ایسی ایسیل ہوئی دس بارہ روپے مہنگا اور جو ٹی ٹی کا ریٹ ہوتا ہے یعنی جو پیسے باہر بھجوانے کا وہ تقریباً دو سو ترانوے چورانوے لیکن یہ ساری صورتحال کے اندر اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر اس وقت دستیاب نہیں ہے یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ کسی بھی وجہ سے آپ کو ڈالر نہیں مل رہے کنڈیشن بھئی ہے اب سوال یہاں بر اصل ٹیسٹ اب شروع ہونے جا رہا ہے کیا پتا چلے گا کیونکہ اب تو آگئے ہیں سارے پیسے دیکھیں دو چیزیں آپ ذہن میں رکھئے گا یہ اس وقت آپ کو جو بریک نظر آیا ہے ڈالر کا یہ وقتی بریک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو وقتی بریک ہے اس کے بعد ڈالر کی قیمت تب آگے بڑھنا شروع ہوتی جب آپ کرز ادا کر رہے ہوتے ہیں ابھی تو آپ کو پیسے مل گئے ہیں دیکھیں کوئی محشیہ تو آپ کی آگے نہیں بڑھی یا کوئی ایسی صورتحال ہوئی ہو کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جی ملک کے اندر بڑا زبردست ریٹ چلا گیا ہے چیزوں کا یا تو ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے سب سے بڑا جو چیلنج اس وقت یہ ہے کہ چودہ فیصہ جو پاکستانیوں نے پیسہ بھیجنا بند کیا ہے وہ اگر بیک ٹو نورمل نہیں آتا آپ یہ دیکھیں پانچ سے چھ ارب ڈالر ہمیں نقصان ہوا ہے اس سال جو پاکستانیوں نے پیسہ نہیں بھیجا اور وہ کوئی ہنڈی کے ذریعے بھیج رہا ہے کوئی کچھ بھیج رہا ہے وہ تو تقریبا ہمیں آنا چاہیے تھا چونتیس پینتیس ارب ڈالر اب ڈالر کے ساتھ کیا ہونے جا رہے ہیں ڈالر کب ہے صحیح مائنومیٹ ٹیسٹ آپ کو چند دنوں میں پتا چل جائے گا کہ اس نے ریورس کرنا ہے یا آگے جب آپ کرزہ دینے کے لیے جائیں گے جب آپ نے کرز ادا کرنا ہوگا جو ہم نے تقریبا اس سال آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت جو ہمارا کرز بنتا ہے یعنی ہم نے پچیس ارب ڈالر کے قریب ادا کرنا ہے تو جب ہم یہ ادا کریں گے اس کی قسطیں آئسہ آئسہ تو اس کے بعد مارکٹ کے اندر چاہیے ہوتے ہیں آپ کو ڈالر آپ ان کو پیسے ادا کرتے ہیں جب ڈالر آپ کے پاس موجود نہیں ہوں گے یعنی جو کمی ہوتی ہے تو اس ساری صورتحال کے اندر ڈالر کا ریٹ بڑھ جاتا ہے جو مارکٹ کے مافیا وہ کیا کرتا ہے جب آپ نے کرز ادا کرنا ہوتا ہے کیونکہ دو چیزیں یہاں اگر آئی ایم ایف کے آپ نے شرائط مانی ہے تو اس مک شرط یہ بھی ہے کہ آپ نے امپورٹ کو لی ہے امپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے ہم نے آپ کو یہ ڈالرز یہ ہیں اب یہ ڈالرز آپ لوگوں میں بانٹے آپ اپنے چیزیں کریں مینج کریں اور امپورٹ کے لیے جو ٹریڈرز ہیں ان کو آپ نے چیزیں دینی ہے یعنی ان کو آپ نے پیسہ دینا ہے تو جب ٹریڈرز کو پیسہ ملے گا تو مارکٹ کے اندر ڈیمانڈ بڑھے گی ڈالر کی ابھی ڈیمانڈ نہیں ہے جب ڈیمانڈ بڑھنا شروع ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ بتائیے کیا ڈالر کا ریٹ سسٹین کر بائے گا دیکھیں یہ جو بات کہی جاری ہے جی دو سو تیس پر آ جائے گا دو سو چالیس پر آ جائے گا کیسے اب دو سو تیس چالیس پر لے کر آئیں گے ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھے گی آئی ایم ایف نے کہا ہم نے کیسے ڈالر کو کنٹرول کیا ہم نے امپورٹ پر پابندی لگائی آئی ایم ایف نے اب کہا ہے کہ آپ نے امپورٹ پر پابندی نہیں لگانی اس کو آپ اوپن کریں یہ شرط کا ان کا حصہ ہے تو اس ساری صورتحال کے اندر روز نے ہمیں کہا بھی ہمیں آپ کے ساتھ وہ لانگ ٹرم کوئی ڈسکاونٹ پر معایدہ کرنے کو تیار نہیں یوان میں وہ ہمارے ساتھ کریں یا نہ کریں ایک صورتحال صرف ہو سکتی ہے کہ یاد ہو آپ سارے کا سارا جو تیل ہے وہ روز سے لینا شروع کرتے اور وہ یوان میں لے تو پھر تو سمجھ آتی ہے تو اس ساری صورتحال کے اندر ہم تو سودی عرب سے بھی ادھار کرتے ہیں یہاں ٹیسٹ اب ہوگا ڈالر کا کہ ڈالر نے کہاں کھڑے ہونا ہے جو غالباً جیسے ہی مارکٹ کے اندر آپ کرس اتارنے کے لیے ڈیمارڈ کریں گے ڈالر کی یہ مافیا آپ کا ریٹ بڑھا دے گا سودیہ نے بھی پیسے دے دی ہے باقی سب نے پیسے دے دی ہے کہانی یہ نہیں ہوتی کہ وقتی طور پر اوپر نیچے ریٹ ہے وہ دنیا کے اندر مارکٹس ہوتی کبھی بھی اوپر نہیں جاتی ہر وقت کبھی نیچے نہیں زگ زگ میں جاتی ہے یہاں جب مارکٹ کا ریٹ نیچے آیا اس وقت تو آپ بتائیں دو چیزوں ہیں کیا مارکٹ کے اندر لوگوں کو سستہ تیل ملا نہیں کیا سستی چیزیں ملی نہیں تو ڈالر کا ریٹ نیچے آرے سے بتائیں عوام کو کیا فائدہ ہوا لیکن اس ساری صورتحال میں کیا یہ کنٹینیو رہے گا یہ ابھی تک اس کے کوئی انڈکیشن نہیں ہے چانس نہیں بہت کہ بینک آف امریکہ کی جو ریبورٹ تھی انہوں نے کہا ہے کہ تین سو چالیس پر جانا ہے ڈالر انہوں نے یہ بات کی تو اس کا کیا مطلب ہے انہوں نے ساری چیزوں کو انیلائز کیا ہے انہوں نے دیکھا پاکستان نے کرس کتنا دینا ہے اوپر مارکٹ کیا کرتی ہے مافیا کیا کرتی ہے سمگلنگ کتنی ہوتی ہے سارے معاملات کیا ہوتے ہیں آنے والے وقت کے اندر ایک بات آپ ذہن میں رکھئے گا افغانستان کی کرنسی بہت زیادہ سٹرونگ ہونے جا رہی ہے اور ہمارے آج سے جو ڈالر اس وقت افغانستان سمگل ہوتا ہے اگر ہم نے اس کو روک لیا تو پھر چیزیں بہتری کی طرف جائیں گے جو ہم آج سکھ نہ روک پائیں گے افغانستان کا تیل نکل رہا ہے انہوں نے بعد میں جو تیل دینا ہے وہ ڈالر میں دینا ہے تو ان کی کرنسی تو ہونے جا رہی ہے بہت زیادہ مضبوط تو ہمیں اب اپنی برواہ کرنی ہے کہ ہم کام پر کھڑے ہیں بیکنے دو چیزیں آپ ذہن میں رکھئے گا مافیا نے اس وقت کام کیا کیا ہے بیکنے اصل ڈالر کس کے پاس پڑے ہوئے ہیں یہ بات سمجھئے گا عوام کے پاس ہے بالکل بھی نہیں ہے کن کے پاس ہے بڑے بڑے لوگوں کے پاس مافیا کے کرندوں کے پاس ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں عربوں ڈالر اب یہ جو عربوں ڈالر انہوں نے اس کا کیا کر رہا ہے انہوں نے پیسہ اندر رکھا ہوا ہے جس طرح ہمارے یہاں ایک بڑی پرسنیلٹی نے کہا ہے کہ فرشوں کے نیچے لوگوں کے گھروں میں پیسہ پڑا ہوئے وہ ڈالر نکالے تو بھئی جن کے گھروں میں پڑا ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ نکالیں گے عوام کو تو ابھی بھی ڈالر سے مل رہے ڈالر ملیں گے جا کر مافیا کے لوگوں کو دیکھئے دو چیزیں ایک شخص ہے اس کے بعد ایک عرب روپیہ ہے اس نے لیٹسے ڈالر لے لیے ہیں اس کو پتا ہے اس اگر مارکٹ کا ریٹ دو سو پچتر ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اوپن مارکٹ کے اندر بھی ڈالر کیا مل رہا ہے دو سو پچتر کا یا دو سو چھتر کا کہ نہیں وہ نہیں مل رہا آپ کو وہ دس پندرہ روپے مہنگا مل رہا ہے اور یہی وہ پندرہ روپے ہیں جب باہر سے پاکستانی پیسہ بھیجتے ہیں یہ جان بوجھ کر رکھا ہوا ہے کہ وہ ڈالر کا ریٹ اوپر رہے تاکہ اس میں چلتا رہے دیکھئے جو فوریکس ڈیلرز ہوتے ہیں یا منی ایکسینجرز ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ڈالر کا ریٹ کیا جارہا ہے ان کی اپنی ذاتی بہت زیادہ انویسمنٹ ہوتی ہے انہوں نے خریدے ہوں میں ان کو پتا ہے دیکھئے آپ کو پتا ہے حقیقتی بھی آپ کو بتا رہے کہ ہم نے کرز ادا کرنا ہے تو مارکٹ سے آپ کو ڈالرز اٹھانے پڑیں گے تو بتائیے کیا ان کو نہیں پتا یہ بات سب کو پتا ہے تب وہ کام یہ کرتے ہیں کہ اچانک جب حکومت ڈیمانڈ کرتی ہے یا جو ہم نے پیسے دینے ہوتے ہیں باہر کسی کے تو تب وہ کیا کرتے ہیں مارکٹ کے اندر شارٹ اٹھ پیدا کر دیتے ہیں پھر وہ ڈالرز کی جب شارٹ اٹھ پیدا کرتے ہیں تو ڈالر آپ کسی بھی طرح نہیں خریج سکتے پھر وہ وہی جس طرح چینی کا زخیرہ کر لیا جاتا ہے ڈالرز کا زخیرہ بھی کر لیا جاتا ہے پھر منوپلی کر کے اس کا اچانک سے آپ اٹھیں گے رات و رات آپ کو پتا چلے گا بیس پچیس روپے ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا ہے تو اس ساری صورت احاد میں وہ اوپر لے جا کر ایک بندر نے دو سو پچھتر کا خریدہ ہو ایک ارب روپے کے اور وہ جا کر تین سو دس روپے کا بیس ہے تو آپ بتائیے پینتیس روپے اگر اس کو ایک ارب روپے کے حساب سو سو ڈالرز لیے ہیں تو اس کو بچت ہوگی تو وہ تو کروڑا روپے رات و رات اس نے کمالے نہیں یہ اصل میں وہ انویسمنٹ ہوتی ہے یہ اصل میں وہ چیز ہوتی ہے جس کو سمجھ رہا ہے یہ وہی طریقہ کہا رہا ہے اپنے شیرز آپ نے گرانے ہوتے ہیں سٹاک مارکٹ گرتی ہے آپ دیکھیں سٹاک مارکٹ ستائیس ادار پر جب آگئی تھی تو مہنگائی کم تھی اب دوبارہ پنتالیس ادار پر چلی گئی ہے تو مہنگائی ٹرپل ہے تو عام لوگوں کو سٹاک مارکٹ سے تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس کے گرنے سے اس کے چڑھنے سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا جتنا بڑا یہ سٹا ہے ایک آپ نے نیگٹیو نیوز مارکٹ میں پھیلائی اس کی سٹاک گر گئے جو بیٹے ہوئے تھے مافیہ از انہوں نے اس کے سٹاک خرید لیے آپ کو پتا چلا چار بار ان دن بعد اوہ جی نیوز وہ غلط ہی وہ دوبارہ اوپر چلے گئے تو وہ پیسہ کس نے بنایا یہ کہانی بڑی سمجھنے والی ہوتی ہے مثال کے طور پر پاکستان میں ایک خبر آنے والی ہے یا کوئی آئے گی کبھی کہ جی فلانی شخصیت کو کسی کو گرفتار کرنے والے ہیں تو جب ان کو پتا ہوتا ہے یہ مثال کے طور پر مافیہ کو پتا ہے کہ کل نہیں تو پرسو گرفتار کر لے نا کسی کو تو جب وہ گرفتار کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس سے پہلے جو بڑے مافیہز ہوتے ہیں وہ اپنے شیرز مارکٹ میں بیج دیتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہوتا مارکٹ گر جانی ہے تو اچانک مارکٹ گر جاتے ہیں اور اتنی گرتی ہے نیچے آئی جاتی ہے آئی جاتی ہے تو وہ جب نیچے آتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے نیوز ان کو پہلے سے ملی ہوتی ہوتا ہے وہ شیرز خرید لیتے ہیں یہ اصل میں سارا جو دھندہ اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو اب اصل میں ڈالر کا ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے یہ پتا چل جائے گا کہ دو سو چالیس پر جانا ہے یا جو بینک آف امریکہ کی ریبورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ تین سو چالیس پر جانا ہے کہانی اصل میں وہاں سے شروع ہوتی ہے تو اگلے کچھ عرصے اگر حالات جس جانب جا رہے ہیں ہمیں پتا چل جائے گا کہ چیزیں کس جانب جائیں گی کیسے معاملات ہوں گی کیا صورتحال ہوگی آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں سپیشلی تب جب ہم نے آئی ایم ایپ سمیت دیگر ممالی کے پیسے بے کرنے تب ہمیں اصل میں پتا چلے گا کہ ہمارا ریٹ کیا ہے اور ہمیں کس باؤ یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں تب ہمارے ساتھ اصل صورتحال کلیر ہوگی حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں